جاشف الحدیث آگئی کہ حضر نے چار تقویریں کہیں جنادے پر مل گیا جی جنادہ مل گیا میں نے کہا چاہ ملا کہ حضر نے جنادے میں چار تقویریں کہیں تو میں نے اس کی طرح ممک کر کے چار دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہا آپ کا جنادہ ہو گیا یا نہیں ابھی کم ہی ہے پورا تو نہیں ہوا نا تو میں نے کہا پھر جنادہ تو نہیں نکلا نا آخر بڑا جھنجلایا مجھے کہتا ہے امام بخاری نماز نہیں پڑھتے تھے یہ نہیں پڑھتے تھے ہمیں سب بخاری سامنے ذاکر تو بالکل نہیں پڑھتے تھے سفق کی بات ہے اور اب کیسے پڑھتے تھے ہمارے پاس تو اس کا جواب ہے کہ وہ چونکہ امام شافی کے مقلب تھے فکہ شافی سے دیکھ کر نماز پڑھتے تھے فکہ شافی سے دیکھ کر وہ جنادہ پڑھتے تھے عید پڑھتے تھے آپ بتائیں کہ آپ ان کو مقلب بھی نہیں مانتے اور بخاری میں ہے نہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سبحانہ کاللہ ہمہ پوری بخاری میں کہیں نہیں سبحانہ ربیال عظیم پوری بخاری میں کہیں نہیں سبحانہ ربیال عالی بخاری میں نہیں عجیب بات یہ ہے کہ سہاستہ آپ پر رہے ہیں سہاستہ والوں میں یہ سارے حدیث لہے اندہ والآمال و گنیات لیکن کتاب السلاة میں کوئی بھی نہیں لیا اس کو بلکل تو نماز میں یہ ضروری نہیں ہے نسائی بگرہ وضو میں لارہے تھے کہ اکتلاف نہیں مہم شابی سے وضو کی نیت کے بارے میں تو اپنے آئیمہ کا لحاظ بانکر یہ باپ بانتے ہیں اپنے آئیمہ کے اعتبار سے کتاب السلاة میں پوری سیاستہ میں انمال آمال و گنیات نہیں ہے یہ دروشی جہاں نماز میں پڑھتے ہیں بخاری شریف میں گیارہ جگہ ہے لیکن کتاب السلاة میں نہیں ہے بلکہ کوئی حدیث بھی نہیں کہ نماز میں ضرور پڑھنا چاہیے بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں ہے تو میں نے کہا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے تو مقلد تھے امام شافی رحمت اللہ لے کے وہ ان کے طریقے پر ان کی فتح سے مطابقہ نماز پڑھتے تھے یہ کوئی قرآن حدیث میں ہے کہ وہ مقلد تھے تو میں کہا چلو آپ قرآن نہیں سے دکھا دیں کہ وہ غیر مقلد تھے پسا تو چلنا چاہیے نا کہ کانا لا یج تہدو لا یقلدو کہ نہ ایتحاد کی حلیت رکھتے تھے اور نہ تکلیل کرتے تھے غیر مقلد تھے کہ نہیں قرآن حدیث میں تو نہیں لیکن آپ یہ الفاظ دکھائیں کہ امام بخاری نے خود کہا ہو میں مقلد ہوں میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ صرف اقرار کو مانتے ہیں شہادت کو نہیں مانتے نہیں بس یہ دکھا دیں یہ دکھا دیں کہ وہ نے کہا ہو میں نے کہا آپ پہلے یہ دکھائیں کہ بخاری نے کہا ہو میں مسلمان ہوں بخاری نے کہا ہو میں محدث ہوں جب ان کا مسلم ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ہی ثابت ہے جب ان کا محدث ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ہی ثابت ہے تو آخر یہ مقلد کے لیے شہادت کیوں کافی نہیں ہے جس دلیل سے ان کا مسلم ہونا ثابت ہے جس دلیل سے ان کا محدث ہونا ثابت ہے اسی دلیل سے ان کا مقلد ہونا بھی ثابت ہے توقعات شفیہ شافیہ میں دوسری جلد میں پہلا ترجمہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے پھر میں نے کہا اگر آپ یہی حصور رکھیں معاذ اللہ تو آپ کتنے صحابہ کو مانیں آپ دکھائیں ابو بکر صدیق سے نے کہا کہ آنا صحابیوں حضرت عمر سے دکھائیں انہوں نے کہا کہ آنا صحابیوں عزمان حضرت علی سے دکھائیں تو کتنے صحابہ کی آپ صحابیت ثابت کر سکیں گے اور اگر اسی قانون کو آگے بڑھا لیں تو پھر آپ کہیں کہ یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ جس راوی کو آپ کذاب کہیں وہ کسی دوسرے کے کانسنا ہو وہ خود کہیں انا کذابن انا دجانن انا وزاون پھر مانا جائے گا نا پیسے تو نہیں مانا جائے گا اس کا ان بیچاروں کے پاس کوئی جواب نہیں تو مقشر یہی ہے کہ ہمارے دلائل چار ہیں میں نے مثال سے سمجھایا کہ منسوس مسائل میں ہم اہل سنت ہیں اب قرآن پاک میں صرف قرآن والے مسائل ہوں گے سنت والے تو نہیں ہیں نا سنت کی کتابوں میں سنت والے مسائل ہوں گے اجماع والے اور اب یہ چاروں مسائل کس جگہ ہمیں ملیں گے اسی علم کو علم فقہ کہتے ہیں اس لئے حضور پاک نے اس کو خیر فرمایا کیونکہ اس میں قرآن کے مسائل بھی آگئے اور قرآن خیر ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اس میں سنت کے مسائل بھی آگئے اور سنت خیر ہے خیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اجماع کے بھی مسائل ہیں اور یدلہ علی الجماع یہ بھی خیر ہی کہہ رہے ہیں اس میں قیاس کے مسائل بھی ہے اور قیاس وہی ہے جس پر حضور پاک نے تو اس لئے چاروں خیریں یہاں جمع ہو گئی جیسے میں اس کی عوام کو سمجھانے کے لئے مثال دیا کرتا ہوں کہ سکول میں طلبہ پڑھتے ہیں یہ ریاضی کی کتاب ہے یہ انگریزی کی یہ دینیات کی یہ جگرافیہ کی اور ایک گائید ہوتی ہے جس میں سارے مضابین یک جا جاتے ہیں تو فقہ جو ہے یہ اسلامی علوم کی گائید ہے جس نے فقہ کو مانا پہلے نمبر پر قرآن کو مانا جس نے فقہ کو مانا پہلے نمبر پر قرآن کو مانا دوسرے نمبر پر سنت کو مانا تیسے نمبر پر اجماع امت کو مانا اور چوتھے نمبر پر قیاس کو مانا تو فقہ کو ماننے والا سب کا ماننے والا ہے یہ کہنے کہ فقہ کا ماننے والا قرآن حدیث کو نہیں مانتا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور فقہ حنفی کے بارے میں میں فکرہ یاد کرتا ہوں کہ کوئی پوچھے کہ فقہ حنفی کیا ہے تو کہنے کہ کتاب و سنت کی وہ پہلی تعبیر و تشریح جو خیر قرون میں ہوئی کتاب و سنت کی وہ پہلی تعبیر و تشریح جو خیر قرون میں ہوئی اور خیر قرون سے ہی آئی تک قبول یہ تیامہ کا شرف آگے پہلی تعبیر و تشریح اب یہ کہنا کہ خیر قرون والے قرآن حدیث نہیں سمجھے یہ کہنا کہ فقہ حنفی غلط ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ خیر قرون والوں کو قرآن حدیث نہیں آتا کیونکہ یہ خیر قرون میں ہی مرتب ہوئی اور خیر قرون میں ہی اس کو اللہ تعالی نے قبولی تیامہ کا شرف اتا فرما دیا ابھی کچھ طالب المہرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسی باتیں ہیں مزید سمجھانے کے لیے ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کونسی صدی ہے اندر نہیں ہے نا تو ایک آج مشورہ کرنا ہے تھوڑا سا کہ جتنے ہم آج بھی بیٹھیں ایک ایک مشورہ نیا بنا کے دین میں داخل کر لیں ایک ایک مشورہ کون کون تیار ہے تیار ہے نہیں اور اگر کوئی ایک ایک مسئلہ بنا کر دین میں داخل کر لے تو آج کے مولی صاحبان خموش بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ جون جون زمانہ خیل قرون سے دور ہوتا ہے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور خیل قرون والوں کا ایمان بڑا ہی کمزور تھا کہ بارہ لاکھ نوے ہزار مسائل امام ابو حنیفہ رحمتہ نے مازاللہ گھڑ کے دین میں شامل کر دی آج میں منت کر رہا ہوں کہ ایک ہی کر رہا ہوں اور کوئی تیار نہیں ہو رہا میرا ساتھ ہی کوئی نہیں دیتا موری صاحبان سے ڈر ہے تو خیل قرون میں بارہ لاکھ نوے ہزار مسائل فقہ کے امام صاحب نے مازاللہ گھڑ کر دین میں شامل کر دی اور کوئی آواز ان کے خلاف نہیں اٹھا تو کیا پھر خیل قرون والوں کا ایمان مضبوط ہوا ہم سے یا کمزور ہوا مضبوط ہے کہ اتنے مسائل تصریم پر کر گئے جو بے دلیل تھے اور ہمارا پھر کمزور ایمانی اور اسی اچھا ہے کہ ہم ایک بھی مسئلہ بھی ایسا تصریم کرنے کو تیار نہیں ہے تو فقہ ہنفی کیا ہے کتاب و سنت کی وہ پہلی تعبیل و تشریف جو خیل قرون میں ہوئی مرتب ہوئی اور خیل قرون میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرما لیا یہ شرف قبولیت جو لفظ ہے اسی کو آپ کے اصول کی اسطلاح میں کیا کہتے ہیں تلقی بالقبول تلقی بالقبول اور حضرت کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا حضور پاسلم کے بعد لیکن اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل اللہ والوں کے ہاں مقبولیت ہے ان اللہزین آمنوں و آمل الصالحات سیاج علالہم الرحمن و غدہ اور بخاری مسلم ترمزی بغیرہ میں وہ حضیثِ جبریل مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو جبریل اللہ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر منادی کر دو اعلان کر دو کہ فران سے اللہ راضی ہے پھر اس منادی کا اثر زمین پر آتا ہے تو اللہ والوں کے دل اس انسان کی طرف کچھ جاتے ہیں عوام سے نہیں اللہ والوں کے تو اللہ والوں میں مقبولیت ہو جانا قرآن پاک یہ دلیل بیان کر رہا ہے اصول کہ یہ اللہ کے ہام مقبولیت کی نشانی ہے اب فقہ ہنسی کی طرف کتنے بڑے اولیاء اللہ کے دل کھچے ہوئے کتنے بڑے بڑے محدثین اور فقہا کتنے بڑے بڑے صلاتین اسلام ان کے دل کھچے ہوئے ہیں تو یہ اندلہ مقبولیت کی دلیل ہے تو تلقی بالقبول جو ہے جیسے تواتر کی چار قسمیں ہیں نا اس کی بھی علاق علاق قسمیں ہیں ایک تو ہے تواتر طبقہ صحابہ سے تابین تابین سے تبا تابین سے آج تک جیسے قرآن پاک چلا آ رہا ہے یہ سب سے بڑی قسم ہوتی ہے تواتر کی کیونکہ اس میں کوئی خاص طبقہ نہیں ہوتا کہ صرف محدثین کا تواتر ہے صرف کو کہا کا تواتر ہے صرف فلان کا اس میں عالم جاہل سب شریک ہوتے اور یہ تواتر سب سے بڑا تواتر سمجھا جاتا ہے اس لیے جو مسئلہ دین میں اس تواتر سے ثابت ہو جائے اس کو ضروریات دین کا مسئلہ کہا جاتا ہے اس میں سے کسی ایک مسئلہ کا انکار یا باطل تعویل کفر ہے ضروریات دین ایسے ہی مسئل کو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں اتنے تواتر سے ثابت ہوں کہ صرف علماء نہیں عوام تک ان کو جانتے ہوں بلکہ بعض نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مسلمان عوام تو بجاج جو مسلمانوں میں کافر بستیوں وہ بھی جانتے ہوں پھر مسلمان قرآن کو آخری کتاب کہتے ہیں مسلمان پانچ نبازوں کو فرد کہتے ہیں مسلمان رمضان شریف کے روزوں کو فرد کہتے ہیں مسلمان چالیس میں حصہ ذکات کو فرد کہتے ہیں اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں عوام تک شریف ہے اس کے پھیلانے میں اور کافر تک جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیز اس قسم کے تواتر کو کیا کہتے ہیں تواتر طبقہ اور جو مسائل اس قسم کے سے ثابت ہو جائے ان کو کہتے ہیں ضروریات دین ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا کہ میں نماز کو نہیں مانتا یہ بھی کفر ہے یا باطل تعویل کر دینا کہ نماز کو مانتا ہوں لیکن نماز صرف دل میں اللہ کی یاد کا نام ہے یہ جو ایک رکوع دو سجدوں والے کے پتر نماز ہے یہ نماز مراد نہیں ہے تو مجھے اس کا بھی خیاد جاتا ہے کہ آپ حق نہ جائیں کہ کبھی کوئی لطیفہ بھی سنا دیا کرتا ہوں وہ مولانا روم رحمتہ نے واقعہ لکھا ہے نا تعویلِ باطل پر کہ ایک آدمی کسی پیر شاہب کا مرید ہو گیا اور وہ پیر شاہب خود ہی نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن مرید کی بیوی کسی مولی صاحب کی صاحب زادی تھی تو اب وہ پیر صاحب اکیلے تو نہیں آتے تھے کچھ چاریس پچاس آدمی کچھ پندرہ سونہ کتے دو چار گدے ساتھ ہوتے تھے جہاں جاتے تو حضرت تشریف لے آئے وہ پیر مبارک شاہب بغدادی رحمتہ کی تقریبی میں نے سنی وہ خود پیر تھے فرماتا بھی ہمارا طریقہ بھی دیکھا نا پیر صاحب آ رہے ہیں جی ادھر سے پیر صاحب پندرہ بیس کتے ساتھ تھے مرید ادھر سے نکلے تو سارے گاؤں کے کتے ہون کے ساتھ تھے اب یہ پیر صاحب بھی دور ہیں مرید بھی دور ہیں کتے آپ ہمیں لگنے لگے تو کہتے ہیں نا سلام نا دعا پیر صاحب انہیں کتوں کو در در کر رہے ہیں مرید اپنے کو در در کر کے گھر آ گیا نا کہتے ہیں سلام نا دعا تو وہ پیر صاحب جو اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر وہاں آ رکھے اب وہ بیچاری سارا دن کھانا پکاتی کہتی کہ یہ پیر صاحب کھانا کھاتے ہیں اور تو پیٹ بڑھتا نہیں نماز بڑھتا نہیں پیر کہاں سے لے آئے تو اس نے پیر صاحب سے کہا کہ میری بیری موری صاحب کی لبی ہے وہ کہتی ہے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے تو باولی ہے میں نماز بڑھتا ہوں ملن Mینکو کیا ملن موسیقی